ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو آور یوٹیوب چینل جی کی آل نوٹیفیکیشن ایز آج ہم جومن کشمیر کے ایسے دو لیکس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی یہاں پر کافی مانے جاتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر ہم بھولر لیک کی تو آپ سب کو معلوم ہوگا جو بھولر لیک ہے وہ سوٹ ایشیا کے اندر سب سے بڑا فریش وارٹر لیک مانا جاتے ہیں یعنی کہ it is the largest فریش وارٹر لیک in سوٹ ایشیا یہ جو بھولر لیک ہے یہ جومن کشمیر کے ڈسٹرک بانڈیپورا کے اندر موجود ہے یہ جو بھولر لیک ہے اسے جو پانی ہے وہ ریور جہلم سے ملتا ہے اور اسی طرح سے اس کا جو پانی ہے وہ جہلم ریور کے اندر ہی جاتا ہے یعنی کہ اس کا جو in floor اور اسی طرح سے out flow ہے وہ جہلم ریور کے ساتھ ہی ہے اسی طرح سے اگر یہاں پر اس کی maximum length کی بات کریں تو وہ یہاں پر 16 کلومیٹرز ہے اسی طرح سے maximum width کی بات کریں تو وہ 9.6 کلومیٹر ہے اسی طرح سے اگر سرفیس ایریے کی بات کریں تو وہ تھرٹی ٹو وان ایٹی نائن سکیر کلومیٹر جو ہیں یہ سیزنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا جو سرفیس ایریہ وہ کتنا رہے گا اسی طرح سے اگر میکزیمم ڈیپت کی بات کریں تو وہ یہاں پر اس کی فورٹین میٹر بتائی جاتی ہے اسی طرح سے یہاں پر آپ سب کو معلوم ہوگا یہ جو ولر لے کر اس کی اندر ایک آئیلینڈ ہے ایک آرٹیفیشل آئیلینڈ ہے جو کی زین العابدین نے بنایا تھا جسے زین اللنگ بھی کہا جاتا ہے یہ جو آئیلینڈ ہے فورٹین ہنڈرن فورٹی فور ایڈی کے اندر بنایا گیا تھا اور اسی طرح سے اس لے کے آس پاس کافی سارے مائیگریٹری بورڈز پائے جاتے ہیں جیسے کی ریڈ کریسٹڈ پوچار اسی طرح سے یہاں پر ناردرن شاولر یہ بھی ایک بورڈ ہے جو کہ یہاں پر پایا جاتا ہے اسی طرح سے فیزن ٹیلڈ جھیکنا یہ بھی یہاں پر پایا جاتا ہے اس لے کے آس پاس اسی طرح سے وارڈر ریل یہ بھی یہاں پر پایا جاتا ہے اور اسی طرح سے گریے ہیرون یہ بھی یہاں پر پایا جاتا ہے اور اسی طرح سے یہاں پر وائٹ تھرConnie King Fischer یہ بھی بورڈ پایا جاتا ہے روڈی شلڈک یہاں پر پایا جاتا ہے یہ جو بولل لے کے اسے رام سر سائیڈ بھی گورنمنٹ آف abide کی طرف سے اسی طرح سے اگر یہاں پر مشلوں کی بات کریں جاتی ہیں جیسے کی کومن کار پہ موسکیٹو فیش اور نو ٹرال بھی یہاں پر پائی جاتی ہیں اسی طرح سے اب بات کرتے ہیں یہاں پر انڈیا کے سب سے ڈیپسٹ لیک یعنی کی معنوزبل لیک کی یہ جو معنوزبل لیک ہے صفحہ پورا کے اندر ہے یعنی کی گانربلڈسٹیر کے اندر صفحہ پورا میں موجود ہے یہ معنوزبل لیک ہے یہ جو معنوزبلا لیک ہے اسے منسرور لیک بھی کہا جاتا ہے اسی طرح سے یہ جو مانوسبل لیک ہے اس کے اگر ایریا کی بات کریں وہ 33 سکیر کلومیٹر ہے اسی طرح سے میکزمم لینگت یہاں پر 5 کلومیٹر ہے اسی طرح سے میکزمم ویڈت کی اگر بات کریں تو وہ یہاں پر 1 کلومیٹر ہے اسی طرح سے سرفیز ایریا اگر دیکھا جائے تو وہ 2.81 سکیر کلومیٹر ہے اسی طرح سے میکزمم دیپت کی اگر بات کر تو وہ یہاں پر 13 میٹر یعنی 43 فیٹ مانا جاتا ہے یعنی کہ یہ انڈیا کے اندر سب سے ڈیپسٹ لیک بھی اسے کہا جاتا ہے یعنی کہ ڈیپسٹ لیک آف دے انڈیا اسی طرح سے ایوریج ڈیپتھ کی اگر بات کرے تو وہ یہاں پر 4.5 میٹر کہا جاتا ہے اسی طرح سے یہ جو لیک ہے یہ جمعین کشمیر کے اندر ایک اچھا خاصا لیک ہے کیونکہ اس کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو لوٹس بھی پائے جاتے ہیں اور اسی طرح سے کافی لوگ یہاں پر اس لیک سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ اس لیک کے اندر کافی طرح کی مشلیاں جو پائے جاتی ہیں اور اس طرح سے مائیگریٹری بورڈز بھی پائے جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ جو لیک ہے اس کے آس پاس یہاں پر جو ہے نور جہاں کی طرف سے یہاں پر جو ہے ایک پارک بھی بنائے گی ہے جسے جروہ کا پارک کہا جاتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو پارک آپ کو نظر آ رہی ہے اسے جروہ کا پارک کہا جاتا ہے اور سامنے جو یہ لیک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے مانسبل لیک انڈیا کا سب سے ڈیپسٹ لیک اسی طرح سے یہ جو جروکا پارے کا نور جہاں کی طرف سے بنائے گی تھی تاکہ وہ دیکھ سکیں یہ جو لیک ہے اس کی دیکھ ریک کر سکیں تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو جو ہے انفار میڈیو لگا ہوگا